بیفور سٹارٹنگ دے ویڈیو پلیز جونٹ فارگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھ آگئی ہے نہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا جو آج آئی ایس آئی کے چیف ہیں یہ جب آئی ایس آئی کے ڈیپیوٹی تھے آج سے دو تین سال پہلے کی بات ہے تو یہ خادم حسین ریزوی جس کو کہ میں خادم گالوی کہتا ہوں جو مر گیا لبیک کا چیرمن اس کا مرید ہے یہ ان کا اسلام ان کا سب ڈھکوصلہ وردی پہنے ہوئے بزدل نپونسک یہ آج سے ڈھائی تین سال پہلے ان کی بیگم نے کہا کہ میں جا رہی ہوں ذرا کام سے شوپنگ کے لیے شوپنگ کے لیے گئیں انہوں نے اپنی معشوقہ کو بلا لیا ایک فارم آؤس پہ ان کے تو بڑی پروپورٹیاں ہوتی ہیں نا تو اسلام آباد کے پاس ان کا ایک فارم آؤس تھا وہاں پہ اپنی معشوقہ کو بلا لیا معشوقہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے بیگم کو کسی نے خبر کر دی بیگم صاحبہ پہنچیں فارم آؤس پہ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ بہدر فوجی کی وردی ہے وہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے ساتھ میں سرویس ریوولور پڑا ہوا ہے وہ بہدر فوجی بغیر کپڑوں کے لیٹے ہوئے تھے ایک خاتون کے ساتھ جن کا میں بعد میں تعرف کراتا ہوں جنرل فیض حمید کی بیوی نے سرویس ریوولور ان کا اٹھا لیا اور ان کی طرف تاکہ تو جیسے یہ بھاگے تھے نا کارگل سے ویسے یہ بھاگنے لگے ننگے تو ان کی بیگم نے ان کو گولی ٹاک بھی جو گولی ان کے کولے پہ لگی بم جو کہتے ہیں نا پیچھے پشت پہ کمر کے نیچے لگے حصے پہ اور یہ وہیں لمبے ہو گئے بعد میں ان کا علاج ہوا اور بیگم سے معافی تلافی کر کے جیسے تیسے انہوں نے جان چھوڑائی یہ ہے جی کہانی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے ٹاپ کے انکر حامید میر نے کہا حامید میر نے یہ کب کہا اسید علی تور ایک جرنلسٹ ہے جس نے کچھ آرمی کی آرمی کی رونگ ڈوئنگ کی کھلا پورا پاکستان چلہ اٹھائے کچھ رونگ ڈوئنگز پہ بولے تھے تو ان کے گھر میں گھسکا ان کو مارا گیا اور ان کی پٹائے ہوئی اور انہوں نے الزام لگایا کہ آئی ایس آئی نے یہ کام کرایا ہے تو ان کے سپورٹ میں ایک پروٹسٹ کیا سارے جرنلسٹوں نے وہاں پہ حامید میر نے یہ بات کھولی کہ ہمارے مونوں کھلواؤ تم لوگوں کے کارنامے ہمیں پتائیں اور پھر انہوں نے آئی ایس آئی کے چیف جنرل پیز حامید کی یہ اسٹوری بتائی وہاں پہ آسمہ شیراجی بھی ایک بہت بڑی انکر ہیں بہت سینئر ہیں انہوں نے کچھ باتیں کیوں ذرا سنیے بہت ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان سب لوگوں کا جن کی بات ابھی میر صاحب کہہ رہے تھے میں ان کا نام بھی ہم لیں گے نام کچھ عرصے ملیں گے اگر اسی طرح سے چلتا رہا معاملہ ہم ان کے نام بھی لیں گے وہ جو نامعلوم سب کو معلوم ہے ہم پھر ان کے ایک ایک کر کے نام لیں گے ہم ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون کہاں کہاں سے ٹیلی فون کر کے ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ فلانے جرنیل کا نام نہیں آنا چاہیے فلانے کا نام نہیں آنا چاہیے ورنہ آپ کے بارے میں یہ مہم شروع کر دی جائے گی آپ کے بارے میں یہ بات کر دی جائے گی جناب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں جناب آپ نے جتنی گالیاں دینی ہے دینے آپ نے جتنی گولیاں برسانی ہے برسا لیں آپ نے جتنی کیمپینز کرنی ہے کر لیں جتنی کردار کشی کرنی ہے کر لیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن خبر ہو اسلام آباد اور راولپنڈی کو کہ نہ ہم اگر تین سال کے اس خفیہ دور میں بھی ہم کھڑے رہے ہیں تو ہم آئندہ بھی کھڑے رہیں گے اب تو آپ کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں جناب اب تو آپ کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں اب تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تو میرا صرف ایک ہے اصد تور پہ آج ہم نے یہ مضمت کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں شاید دو ہفتوں کے بعد تین ہفتوں کے بعد چار ہفتوں کے بعد کسی اور چیز کے لیے کھڑے ہوں ان کے گھر پہ گھسے میرے گھر میں چلانگیں لگائیں میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے میر صاحب کو گولیاں لگیں بطی علا جان کو اغوا کیا بطی علا جان کو پتہ نہیں کس لڑکی نے اغوا کیا یہ تو بھی تک ہمیں نہیں پتہ لیکن یہ اغوا اور لڑکی کے بھائی ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی بہن کو آخر میں جانا کس کے ساتھ ہے اور میں بہن کو نہیں لانا چاہتی اس معاملے کے ان بھیکاریوں کا جو بڑے بڑے میزائل لے کے بیٹھے ہیں ایٹم بم لے کے بیٹھے ہیں ٹینک ہیں تو ائر جیٹ ہیں تو فائٹر جیٹ ہیں تو ڈرون ہیں تو سب کچھ کھانے کو روٹی نہیں ہے ان بھیکاریوں کے بارے میں آسمہ جانگیر نے صحیح کہا تھا اور آسمہ جانگیر کو بھی اسی لیے مار گیا گیا آسمہ جانگیر نے کہا تھا کہ اس ملک میں عورتوں کے رائے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا دوستو پاکستانی میڈیا میں ایک بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے جب سے پاکستان کے آئی ایس آئی اور پاکستان کی جو فوج ہے اس نے ایک پترکار کو پیٹا ہے اس کے بعد سارے پترکار ایک ہو کر جو پاکستانی فوجی ہیں ان کے کالے کارناموں کو کھلے عام مطلب وائرل کرنے کی دھمکی دے رہے اسی میں سے ایک ہے حامد میر حامد میر آپ کو بتا دو پاکستان کے ایک بہت برشت پترکار ہے اور یہ جب سے پاکستان میں الیکٹرونک میڈیا ہے تب سے پاکستان کا حصہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں حامد میر کتنے برشت پترکار ہیں ان کا شو آتا ہے کیپٹل ٹاک جو کی لگ بگ 20 سے 25 سال پرانا شو ہے تو حامد میر بہت برشت پترکار ہے حامد میر نے جو پترکار پٹا تھا اس کے سمرتن میں آتے ہوئے یہ کچھ جنرل رانی اور بہت ساری چیزیں ہیں بولی جس کے بعد سے پاکستانی میڈیا میں مطلب توخانس آگیا حامد میر کو ان کے چینل سے نکال دیا گیا سیچویشن آپ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے بہت سینسٹیف ٹاپک کو چھیڑا آپ جس آرمی والے کی فوڈو دیکھ رہے ہیں اس کا نام جنرل فیض حامد جس کے بارے میں عارف عزاکیہ سر نے بتایا عارف عزاکیہ سر کا اگر آپ پورا ویڈو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا آپ جا کر پورا ویڈو دیکھ سکتے ہیں عارف عزاکیہ نے ایکسپلین کیا کہ یہ بڑا ہی مطلب حاوسی تھا اس کی وائف کہیں دوسری جگہ گئی تو یہ جو مطلب لڑکی تھی وہ کیپٹن اروندر سنگھ کی بھی گل فرنڈ تھی اس کے ساتھ ننگا ڈالا تھا اور گلتی سے فارم ہاؤس میں اس کی پتنی پہنچ گئی پہنچ گئی تو ہوا گیا اس نے اسی کی گن سے اس کو ٹارگٹ کر دیا تو یہ ننگا وہاں سے بھاگ گیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ ٹارگٹ کر رہی تھی تو ایک آدھو گولی چلا دیتی چلو یہ انفرشنیٹلی سائد انہیں لگا ہوگا کہ سوہر ہے میرا ہو گئی گلتی تو اس معاملے کو لے کر پاکستانی میڈیا میں کافی جو چھال آ جا رہا ہے دیکھتے آنگے ہوتا کہ ہمید میر ایک بار گولی کھا چکے ہیں ایک بار ان پر اٹیک ہو چکا ہے اگر اسی طریقے کی حرکت ہے نہیں تو سائد ان کے پھر سے پچھوڑے میں گولی ماری جائے گی ہمید میر کوئی انڈیا کو لے کر کوئی سوپٹ جنرلسٹ نہیں ہے یہ بہت جہریلے ناگ ہے پاکستانی میڈیا میں سائد ہی ایک دو جنرلسٹ ہیں جو کافی انڈیا کو لے کر اچھے رائے رکھتے ہیں ان میں سے راپ کلاسٹرہ ایک نام ہے گائیز ویڈیو ختم ہوتا ہے لائک کرو